موسیقی السلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آزربائی جان کے باقو کے علاوہ پانچ بڑے شہر کون سے ہیں جہاں پر بزنس آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر بزنس کرنے کا فائدہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں علیک بر صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ آزربائی جان کے باقو کے علاوہ پانچ بڑے اہم شہر کون سے ہیں جی کلیم اللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ سر جیسا کہ ہم نے ٹرکی کے پانچ مختلف شہروں پر ویڈیو بنائی تو بہت سے لوگوں نے ریکرس کی کہ آپ آزربائی جان کے جو پانچ بڑے شہر ہیں ان پر بھی ویڈیو بنائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باقو کے علاوہ کون سے پانچ بڑے شہر ہیں جہاں پر بزنس کیا جا سکتا ہے اور وہ کون سا بزنس ہے جو ان شہروں میں زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں گے وہاں پر پراپرٹی کی ویلیو آپ باقو کی نسبت کم کیوں ہے وہاں پر لیبر سہستی ہے وہاں پر گھر کا کرایا کم ہے وہاں پر آفس کا کرایا کم ہے اور وہاں پر as compared to تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو living expense ہے food ہے transport ہے یہ سارے اخراجات کام ہیں تو کوئی بھی بندہ جب as a business وہ دیکھتا ہے businessman کی طرح اور investor کی طرح تو وہ دیکھتا ہے کہ business کے setup کی cost minimum ہونی چاہیے تو جب business setup cost آپ نکالتے ہیں تو باقو جو ہے وہاں پر جو بھی cost آئے گی اس سے تقریباً 40 to 50% cost جو ہے business کی وہ کم آئے گی دوسرے شہروں میں جن میں سب سے پہلے تو آجاتا ہے آپ کے office کا کرایا اس کے بعد آجاتا ہے آپ کے اپنی residential place کا کرایا اس کے بعد آجاتا ہے جو آپ worker hire کرتے ہیں ان کی salary اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ government کا جو tax ہے وہ بھی ان شہروں میں کم ہے تاکہ government اس کو promote کر رہے کہ لوگ ان شہروں کی طرف جائیں زیادہ سے زیادہ business کے لئے تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جیسے آپ کو بتائے باقو اس کی آبادی تقریباً 22 لاکھ کے قریب ہے آزربائی جان کا جو پہلا capital تھا یعنی گانجا وہ دوسرا بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے راؤن ہے جیسے پاکستان کا پہلا capital تھا کراچی اور اس کے بعد نیا capital بنا اسلام آباد اسی طرح گانجا جو شہر ہے وہ آزربائی جان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس کے آبادی تقریباً 12 لاکھ کے راؤن ہے اور وہ باقو سے تقریباً آپ دیکھ لیں ڈھائی سو سے تین سو کلومیٹر دور ہے یہ گانجا شہر اور وہاں پر آپ انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں وہاں پر population بھی جو اچھی خاصی 12 لاکھ کے قریب آبادی ہے surrounding میں آپ agricultural business جو ہے یعنی آپ farming کرنا چاہتے ہیں goat farming کرنا چاہتے ہیں یا آپ agricultural farming کرنا چاہتے ہیں یا کسی طرح کی farm land لینا چاہتے ہیں انگور کے باغ لگانا چاہتے ہیں روئی یعنی cotton کی کاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ علاقہ جو ہے اس کے لئے famous ہے surrounding میں وہاں پر potatoes اس کی بھی زیادہ تر جو ہے وہ کاشت وہاں پر ہوتی ہے اور farming جو ہے جیسے goat farming ہے cow farming ہے اس کے لئے وہ بہت زیادہ suitable ہے تو گانجا دوسرا جو ہے آزربائی جان میں باقو کے بعد دوسرا بڑا commercial یا business hub آپ کہہ دیں وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گانجا کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری choice جو ہے سمگایت سٹی جو ہے اس کی عبادی تقریباً چھے سے سات لاکھے قریب ہے سمگایت کی یہ باقو سے تقریباً ایٹی کلومیٹر دور ہے اور یہ اسے ہم آزربائی جان کا industrial city کہہ سکتے ہیں یعنی جو industrial complex ہے یہاں پر آزربائی جان کا سمگایت technology park ہے وہاں پر اٹھارہ سے بیس different industries ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی textile industry ہے chemical industry ہے یا دوسری کوئی بھی industry وہ زیادہ تر سمگایت کے اندر ہے جب ریشن یہاں پر حکومت کرتے تھے انیس سو نوے سے پہلے تو بھی جو ہے وہ سمگایت کو ایک industrial city کے طور پر جو ہے پروموٹ کیا گیا اور وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ industry وہی پر ہے اب بھی یہ ہے کہ وہ باقو کی نسبت تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ سستہ ہے سمگایت آپ وہاں پر آپ کو سستہ گھر قرائے پر ملے گا وہاں پر آپ کو آفس بھی سستہ مل جائے گا دکان کا قرائے بھی کم ہے اور اگر آپ ایزے بزنسمن کام کرتے تو وہاں پر لیبر بھی سستی ہے تو یہ ساری چیزیں سستی ہونے کی وجہ سے سمگایت جو ہے وہ دوسرا آپ کا destination ہو سکتا ہے سمگایت کے بعد ہمارے پاس جو تیسری چوہیس ہے وہ آجاتا ہے لنکہ ران سٹی لنکہ ران سٹی یہ جو ہے اس کی بھی عبادی اور یہ کافی بڑا شہر ہے اور اس کو اسی کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا فیمس ٹوریسٹ پوائنٹ ہے جسے ہم لیرک کہتے ہیں تو لیرک جو ہے یہ بھی بڑی مشہور جگہ ہے ٹھیک ہے لنکہ ران جو ہے یہاں پر آپ ایگری کلچرل جو ہے بہت سی بزنس کر سکتے ہیں انڈسٹیل بزنس کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹوریزم کے لیے بھی یہ بہت اچھی جگہ ہے تیسرا اور اس کے بعد چوتھا بڑا جو شہر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں ایک تو بردہ ہے بردہ کے ساتھ ہی یہ ولاق کا علاقہ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ منگا چویر تو منگا چویر جو ہے یہ ہمارے پاس چوتھا بڑا شہر ہے اور اس کے بعد تقریباً چار لاک کے قریب ہے اور پانی کا جو بہت بڑا ریزروائر اور لیکٹی سٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے منگا چویر میں ہیں اور یہ اس کو بہت خوبصورت بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ شہر جو ہے دریا کے دونوں طرف آباد ہے اور دریا بیچ میں سے گزر رہا ہے تو اس لیے اس کو جو نا وینس بھی کہا جاتا ہے اور آزر بیجان کے انتہائی خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے تو آپ اس کو بزنس کے حوالے سے انڈسٹری اور ٹوریزم کے حوالے سے اس کو فوکس کر سکتے ہیں گھر سستے ہیں آفیس سستے ہیں سیٹ اپ سستہ بن جائے گا اور آپ لوکل عبادی کو اگر بزنس کوئی بھی ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں آپ لوکل عبادی کو لیبر کے طور پر یوز کر سکیں تو یہ بہت آپ کے لیے پروفٹیبل ہوگا اس کے بعد پانچوان جو شہر ہے وہ شیکی ہے شیکی اور گبالا اگر آپ کبھی آزربائیجان کو وزٹ کیا ہے تو آپ نے دیکھا گبالا جو ہے وہ آزربائیجان کی ٹوریسٹ سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیکی اور اس کے ساتھ ساتھ آجاتا ہے ہمارا کوبا کوبا کا جو شہر ہے یہ آجاتا ہے اور پھر لیرک چار بڑے جو ہیں ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے جس میں لیرک میں نے بتایا لنکران کے پاس ہے گبالا ہے اور اس کے بعد شیکی ہے اور اسی طرح سے سمگائت ہے سوری یہ کوبا جسے ہم کہتے ہیں یہ آجاتا ہے تو یہ چار جو ہے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہیں جن میں شیکی جو ہے یہ چقریباً چار لاکھ عبادی کا شہر ہے اور بہت پرانا یعنی کہ ہزاروں سال پرانا جو ہے یہ شہر ہے اور خان لار جو تھے یہاں کے بہت ہزار سال پرانے عثمانلی وقت کے اس وقت کے یہ لوگ جو ہے یہ یہاں پر ایک فیرمس ان کے اپنی ٹرائیڈیشن اور اسٹری ہے تو ٹوریزم اور ٹریڈ بیزنس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہم ہے پانچ شہر میں نے آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کیے باکو کے علاوہ پہلا گانجا تھا دوسرا جو ہے گانجا کے بعد سمگائت تھا تیسرا لنکاران تھا چوتھا اسی طرح سے آیا ہمارے پاس منگا چویر اور پانچوہ جو شہر تھا شہکی یہ پانچوہ شہروں میں ہر شہر کی عبادی چار لاکھ سے زیادہ ہے یعنی میں نے بتایا دس سے بارہ لاکھ گانجا کی عبادی ہے تقریباً آٹھ لاکھ سمگائت کی عبادی ہے اسی طرح سے جب ہم آگے آتے ہیں تو لنکاران اس کے عبادی چھے لاکھ سے اوپر ہے اسی طرح منگا چویر چار پانچ لاکھ سے اوپر ہے اور شہکی کی بے عبادی چار لاکھ سے اوپر ہے تو یہ پانچ ڈیفرنٹ سٹیز ہیں آزربائی جان کے بڑے شہر جہاں پر آپ کوئی بھی بزنس سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور اسپیشلی اگر آپ ٹوریزم کو فوکس کرتے ہیں تو لنکاران جو ریجن ہے وہ اور منگا شویر کے ساتھ ساتھ آپ شاکی کو لے سکتے ہیں انڈسٹری کو فوکس کرتے ہیں تو باقو کے علاوہ آپ کے بعد جو چوئیس ہے وہ گانجا کی ہے اور سمگایت کی ہے تو اس طرح سے آپ سستی لیبر سستی زمین اور اپنا بزنس جو سیٹ اپ کاؤسٹ ہے اس کو منیمم تک رکھ سکتے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کارگو اور ٹرانسپورٹ سرویس کے لیے کم سا شہر اہم ہے جی یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں اگر جو لوگ یہاں پر آکے لوجسٹکس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں کارگو کا بزنس کرنا چاہتے ہیں فریٹ فارمڈنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یہ بان رہا ہے سی پیک اسی طرح سے یہاں پر سی پیک آپریشنل ہو چکا ہے چائنہ نے کاریڈور بنایا ہے وہ باقو سے ہوتے ہوئے جارجیا اور جارجیا سے اٹلی تک اور پھر آگے آن ورڈ جاتا ہے جرمنی تک تو تقریباً بارہ دس سے بارہ دنوں میں شپمنٹ چائنہ سے یورپ پہنچتی ہے تو باقو کے ساتھ ہی ایک شہر ہے ایلت اس کا نام ہے ایلت شہر ستر کلومیٹر دور ہے باقو سے وہاں پر ایک پورٹ بنی ہے جسے سی پورٹ ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑی پورٹ اور وہ جو شپمنٹ جتنی بھی آتی ہیں وہ سپورٹ پر آتی ہیں اور وہاں سے جارجیا جاتی ہیں تو ایک تو ایلت کا جو قصبہ ہے وہ بہت اہم ہے اگر آپ وہاں پہ پراپرٹی لے کر اپنا ویر ہاؤس بنا لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں دو چار پانچ سالوں میں بہت زیادہ آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں انٹرنیشنل جتنی بھی لوجسٹکس کمپنیز ہیں ویر ہاؤسز ہیں وہ سارے یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے دوسرا کزاک جو شہر ہے کزاک کے نام سے یہ جارجیا کے بارڈر کے اوپر ہے جتنی بھی ٹرانسپورٹ آتی ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی بارڈر پر کزاک شہر کے پاس تو اگر آپ کزاک میں اور ایک ادھر جو ہے ایلت دونوں جگہ پر اپنا ویر ہاؤس یا بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن کے بزنس میں ہیں فریٹ فارڈنگ کے بزنس میں ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ منافق کما سکتے ہیں تو یہ دو شہر جو ہے یہ آنے والے وقت میں فریٹ فارڈنگ اور کارگو ہینڈلنگ کے حوالے سے ہب بننے جا رہے ہیں اس ریجن کے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر جیسا کہ آپ نے ہمیں پانچ اہم شہروں کے بارے میں بتایا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان شہروں میں ٹیکس کی ریشو کیا ہے باکو کی نسبت کم ہے یا زیادہ یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں آپ باکو میں کوئی بھی کمرشل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اس پر آپ کو سمپلی فائیڈ ٹیکس کے طرح چار پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے جی سر اور یہ باکو نے لا پنایا ہے آزربائی جان نے کہ باکو کے علاوہ کسی بھی شہر میں اگر آپ کوئی بزنس کریں گے تو آپ کو سمپلی فائیڈ ٹیکس صرف دو پرسنٹ دینا ہوگا بلکل ٹھیک ہے تو اب آدھا سے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ریموو ہو گیا آدھا ٹیکس اور اس کے علاوہ باقی بھی فیسلیٹیز ہیں وہاں پر لیبر سستی ہے وہاں پر سوشل سیکیورٹی آپ کو کام پے کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہاں پر رینٹ کم ہے دفتر کا کرایا کام ہے گھروں کے کرایا کام ہے باکو میں جو گھر آپ کو اسپوز کر لیں کہ تین سو ڈالر کا ملتا ہے وہاں پر وہ ایک سو ڈالر رو لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً دو سو پرسنٹ سستہ ہے دوسرے شہر وہاں پر آپ یہ ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ گر کے کوئی مینفیکچرنگ یونٹ لگاتے تو لیبر بھی سستی آپ کو یا آپ فارمنگ گر کے فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں یا اگری کلچر بزنس کر لیتے یا کوئی اور وہاں پر مثلا جو گھر آپ کھری دیں گے باقو میں سپوس کر لیں پچاس ہزار ڈالر کا بلکل ٹھیک ہو پچیس ہزار ڈالر میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آزربائیجان کا کوریڈور جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ اوپن ہو گیا پہلے جو نقشی وان تک علاقہ تھا وہاں سے ٹریڈ ہوتی تھی اب یعنی آزربائیجان باقو سے جو ٹریڈ ہوتی تھی جب یہ علاقہ ارمینیا کے قبضے میں تھا جی اب آزاد ہونے سے آزربائیجان اور ٹرکی آپس میں مل گئے ہیں تو اب ان کو جورجیا کے راستے آنے کی یا ایران کے راستے جانے کی ضرورت نہیں اب ڈریکٹ ٹرانسپورٹیشن ہوگی اب جب چیزیں جو بھی ہیں ٹرکی کے ساتھ ٹرکی جائیں گی تو بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی بلکل سر اور اس طرح سے فری ٹریک اور آزربائیجان میں اور انہوں نے آپس میں ویزا اور پاسپورٹ فری ٹریول کر دیا یا جو آزربائیجان کے نیشنل ہے ٹرکی کے نیشنل ہے یہ پاسپورٹ کے بغیر آپس میں آجا سکتے ٹھیک ہوگیا سر اسی طرح سے رشیہ کے ساتھ بھی جو ان کا فری ٹریڈ ہے تو آپ اگر یہاں پہ آج بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں تو آنے والے دو تین سالوں میں بہت زیادہ جو ہے آپ اس سے منافع کمان سکتے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ میں سر آپ شکر گزار ہوں آپ نے اس قیمتی معلومات سے اگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ